بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کی ایک بڑی وجہ شب برات بھی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے شب برات کا ہی ایک عمل لائے ہیں جو کہ دولت کی حفاظت کے لیے دولت کی کسرت کے لیے اور دولت میں اضافے کے لیے بہت ہی مجرم عمل ہے یہ رات ایسی بابرکت رات ہے کہ جس کی فضیلت حدیث پاک میں بھی بیان ہوئی ہے پیارے دوستو اکثر لوگ اپنی پریشانی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں پورا سال رزق کی دعا کرتے ہیں دولت کا سوال کرتے ہیں اور مختلف اوقات میں دعائیں کرتے ہیں اور اگر آپ بھی دعائیں مانگتے رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ کی دعا پوری نہیں ہوئی تو آپ نے اس مبارک رات میں اپنی دعائیں اللہ کے سامنے ضرور رکھنی ہے کیونکہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں رب تعالی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں تو اس لیے ضروری ہے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزارا جائے بلکہ اس رات میں اللہ سے خوب دعائیں مانگی جائیں اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی ضرورت تو مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا تو آپ نے اس رات میں یہ خاص عمل کرنا ہے اور اس عمل کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق روزگار مال و دولت اور فراخی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کے لیے رزق و دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے یہ عمل کیا ہے اور آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو ہم آپ کو شب برات کا یہ خاص وظیفہ بھی بتاتے ہیں جو آپ نے اس رات میں کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو شب برات کی فضیرت کے حوالے سے بتاتے ہیں شب برات کی فضیرت کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل پندروی شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرماتے ہیں اور اس رات ہر کسی کی مخفلت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو اس لیے چاہیے کہ شرک سے اور بغض سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور اس رات میں اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے اپنے گناہوں کی بخشش کروائی جائے اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندروی رات ہو تو تم اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن روزہ رکھا کرو بے شک اللہ تعالی اس رات اپنی شان کے مطابق غروبِ آفتاب کے وقت آسمانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے بخش دوں کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق دوں کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے کہ میں اسے آفیت دوں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے دوستو کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم لوگ اس رات کو غفلت میں گزار دیں اللہ رب العزت تو ہماری جانب متوجہ ہوں اور ہم اللہ رب العزت سے غافل ہوں یاد رہے کہ مانگنے والے کی جھولی میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈال دیا جاتا ہے اس لیے دنیا والوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رب تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اس رات میں خوب اللہ کی ذات سے مانگیں انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا فرماے گا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اس رات میں گناہوں سے معافی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے رزق بھی مانگیں کیونکہ اسی رات میں پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور جو کوئی اس رات میں اپنے لیے فیصلہ کروا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسط و برکت لکھ دیتے ہیں اسی تناظر میں ہم آپ کے لیے رزق کے حصول کا یہ خاص وظیفہ لائے ہیں تاکہ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق کا فیصلہ کروا سکیں بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے یہ عمل آپ نے شب برات کی رات میں لازمی کر لینا ہے تو چلیے جلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے چاول کے دانوں پر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو چاول کے ساتھ دانیں چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ دو رکعات نمازِ صلات الحاجات پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کیا جائے صلات الحاجات پڑھ لینے کے بعد آپ نے چاول کا ایک دانہ لے کر اس پر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر ستر مرتبہ یار ازاقو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے اسی طرح سے آپ نے دوسرا چاول کا دانہ لے کر اس پر بھی تین مرتبہ درود ابراہیمی ستر مرتبہ یار ازاقو اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہی عمل آپ نے ہر دانے پر کرنا ہے یعنی سات کے سات دانوں پر یہ عمل کرنا ہے جب آپ یہ عمل کر لیں تو ان سات چاول کے دانوں کو اپنے پرس وغیرہ میں سمحل کے رکھ لیں یا ایسی جگہ پر جہاں آپ اپنے پیسے وغیرہ سمحلتے ہوں اگر آپ اس عمل کو شب برات میں کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اس کے بعد ان چاول کے دانوں کو اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے پیسے میں پورا سال کمی نہیں آئے گی دوستو یہ اللہ کا کلام ہے اور جب بندہ اللہ سے اللہ کے کلام اور اس کے ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور مانگنا بھی اسی ذات سے چاہیے وظائف دراصل اللہ سے مانگنے کے لیے بزرگوں کے آزمائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں اس لیے ان طریقوں پر مانگا جائے تو جلد شنوائی ہو جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے دوستو اس وظیفے کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں جن کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے یہ وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی ضروری ہے وظیف کو بے یقینی کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کریں یا اللہ سے جو بھی دعا مانگیں پورے یقین کے ساتھ مانگیں اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور عطا فرماتا ہے بعض اوقات جلدی عطا فرما دیتا ہے اور بعض اوقات کچھ دیر کے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکمتوں والی ذات ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے بندے کے لیے کس وقت کون سی چیز بہتر ہے اور دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ جس دعا اور وظیفے کا پھل دنیا میں نہیں ملتا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آخرت میں عجر کے طور پر رکھ لیتا ہے اس لیے کمی بھی اللہ سے یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی بس دعا کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے پیارے دوستو یہاں آپ کو چند مزید عمال بتاتے ہیں جن کو شب برات میں کرنے کی تاقید ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس شب میں سب سے پہلے عبادت کی نیت سے غسل کر کے دو رکھات نفل تحیت الوضو پڑھنے چاہیے ہر رکھات میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑھنی چاہیے اور مغرب کے وقت ہی سے عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے تاکہ نامہ عمال کی ابتداء اچھے کاموں سے ہو روایات کے مطابق اگر غروب آفتاب سے پہلے چالیس بار لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو اللہ تعالی چالیس برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اسی طرح فرمایا کہ جو شخص شب برات کو دو رکھات نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکھات میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت القرصی اور پندرہ بار سورہ اخلاص پڑھے اللہ تعالی اس کو جنت میں مکان دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی اور موضوع یا وظیفہ لے کرائیں تو آپ اس بارے میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ